دلاللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسوب الدین صاحب السیف زلفکار امیر المؤمنین قائد الغرر المحجدین وراج الحق وشار الحق وحقوق الحق وحقیقت الحق والحق بالحق نکتت الدائرت التوحید علی ابن عبی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی بنت نبی الرسول الرحمت الكریم سیدت النساء العالمین والصلاة والسلام علی جمعی الانبیاء والمرسلین وعوثیاء الرسل والصلاة والسلام علی قندیل التوحید حجج اللہ الى الخلق طیبین الطاہرین المعسومین والصلاة والسلام علی منتقم عالاللہ القائم الہجت صاحب الاسر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی صورت النجم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ینتکا ان الاحوا سلوات پڑھئے اللہ الرحمن الرحیم انہو ووہیو حاصل سلوات اللہ الرحمن الرحیم علی علی کرو تاکہ تمہارے بدن کی قید میں تمہاری روح وحشت محسوس نہ کرے کیونکہ روح روح ہے کیا پس متوجہ ہو جائیے روح ہے کیا تاکہ کتنے دنوں کا حسین مہمان رہ گیا ہے میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ سے گفتگو ہو سکے روح ہے کیا کس شیئے کا نام ہے جب رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ روح کیا ہے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نازل ہو گئی اے رسول یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں میرے محبوب ان کو کہہ دیجئے روح من عمر ربی ان سے کہو کہ روح عمر ربی ہے اللہ کے جو عمر ہیں ان میں سے ایک عمر کا نام روح ہے روح کیا ہے عمر اور ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اس کے بارے میں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے یعنی علم نہیں ہے تمہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے بس تم یہی جانتے ہو کہ ایک روح ہے اب یہ روح تمہارے اندر موجود ہے ہے تمہاری روح میں بھی صاحبِ روح آپ بھی صاحبِ روح آپ کے اندر روح ہے تو آپ چل پھر رہے ہیں آپ میں روح ہے تو آپ زندہ ہیں اب یہ جو روح ہے جو ہمارے اندر موجود ہے یہ اتنا بڑا غیب ہے اتنا بڑا غیب ہے ہے ہمارے اندر لیکن ہم اسے نہیں جانتے یعنی اس روح کو ہم نہیں جانتے ہے ہمارے اندر لیکن ہم اسے نہیں جانتے یہ صرف کیا ہے یہ صرف امر ہے صرف امر روح امر ہے لیکن اس روح پر جس کا قبضہ قدرت ہے اسی کو تو اولیل امر کہتے ہیں اولیل امر اللہ اکبر اسی روح پر جس کا قبضہ ہوتا ہے روح پر جس کا قبضہ ہے وہی اولیل امر کہلاتا ہے یعنی امر پر جو حکمران ہے اور روح بھی ایک امر ہے روح بھی ایک امر ہے اولیل امر کے متحد تو اب جو کوئی روح زمین کو چھوڑے گی وہ بھی اولیل امر کے حکم سے اور جو ادھر سے آئے گی وہ بھی اولیل امر کے حکم سے تو اسی لئے تو ہم علمہ عباس کے نیچے کھڑے ہو کے اولاد مانگتے ہیں کیونکہ اولیل امر ہی بھیج سکتا ہے اولیل امر ہی بھیج سکتا ہے اچھا یہ ایک لمحے کے لئے رکیے اور یہ سوچئے اور اس پہ ہم سب متفق بھی ہیں پر پوری کائنات متفق ہے پر وہ یہ کہ گمراہی کی ابتدا کہاں سے ہوئی ابلیس سے جب اس نے سجدہ نہ کیا تو سب سے پہلی ابتدائی گمراہی ابلیس سے پھیلی سب سے پہلا گمراہ لیکن اس نے کیا کیا اس نے کیاس کیا اور اس نے کہا ابلیس نے گمراہی کی ابتدا کی اور اس نے کیا کیا اس نے کہا یہ جو تُو نے خلیفہ بنایا ہے یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بناوں میں اس سے افضل ہوں یعنی اب اس نے کیا کیا اس نے اپنی شان بڑھائی اور اللہ کے بنائے ہوئے حادی کی شان گھٹائی تکبر کیا گھٹائی شان اس نے اور اس کے گھٹانے سے گمراہی پھیلی یعنی اس نے اور کچھ نہیں کیا عبادت گزار تک اللہ کا انکار تھوڑی کیا تھا اس نے نہیں اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا کہ تُو میرا رب نہیں آئے مان تو وہ اسی کو رب رہا تھا اور کہتا تھا توحید پرست بھی بڑھا کہ اللہ کے کہنے پر بھی اللہ کے بغیر کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اتنا بڑا توحید پرست کہ اللہ کے کہنے پر بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا اور کہہ رہا تھا یہ آدم مٹی سے بنائے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے افضل ہوں میں آگ سے بنا ہوں تو گمراہی پھیل گئی ابلیس ابلیس ہو گیا لیکن یہ آپ نے سوچا کہ اس قصے میں ہے کیا اس نے آدم کی شان گھٹائی اور جو شان گھٹاتا ہے اسی کو تو مکسر کہتے ہیں جس نے یہاں شان میں تکثیر کی وہی سب سے پہلی پہلی گمراہی ہے جی ہو جی ہو تو اولی العامر جو روح پر قدرت رکھتا ہو اور گمراہی وہ جو اولی العامر کی شان کو گھٹائیں وہی مقدر ہے یہ سب سے پہلی گمراہی اس سے ہوئی شان بڑھانے پہ دوزک کی وعید نہیں آئی شان گھٹانے پہ دوزک کی وعید ہے لیکن ہم جس آیت مقدسہ کے تحت چل رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے میرے نبی اپنی قوم کو بتا دے ما ینت کا آن الحوا انہیں کہہ دے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا این ہووہ اللہ ویون یوہا میری وحی آتی ہے تو میرا نبی زبان سے بولتا ہے ورنہ نہیں بولتا اب اگر وہی نبی بیٹھ کر کہے کہ حبِ آلِ محمد حبِ آلِ محمد خیرتم من عبادتِ سنہ کہ ایک دن کی اہلِ بیت کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے تو یہ اب رسول تھوڑی کہہ رہا ہے ما ینت این ہووہ اللہ ویون یوہ میری وحی کے بغیر بولتا نہیں تو وحی ہو رہی ہے نا کہ اس قوم کو بتا دے کہ محمد والے محمد سے ذکر سے دور نہیں ہونا ایک دن بھی ذکر کر لیا تو ایک سال کی عبادت سے افضل ہے وہی رسول کہہ رہا تھا ذکرِ علیوں نے عبادت علی کا ذکر عبادت کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت علی کا ذکر سننا عبادت یہ علی ہے کیا کہ اس کے متعلق جو بات بھی ہو وہ عبادت بن جاتی ہے یہ علی ہے کیا ہے کیا علی خیبر میں رسول یہودیوں سے تنگ آگئے انتالیس دن ہو گئے تھے یہودیوں سے تنگ مسلمانہ تو بھی تنگ آگئے تھا جو بھی رسول کے اردگرد تھا جو رسول کے اردگرد تھا جو بھی تھا رسول تھک گئے رسول نے کہا کل میں چلیں آدھی مجلس تو آپ نے خود ہی کر لی ہے بڑی اچھی بات ہو گئی مجھے کہنا نہیں پڑا آپ نے خود ہی کر لی رسول نے کہا صبح عالم خیبر کو سمجھنا ہے یہ خیبر صرف طاقت کا استعمال نہیں آئے خیبر ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کے لیے رسول کو انتالیس دن وہاں بیٹھنا پڑا کائنات کی رسول کی سب سے بڑی اور اہم ترین چنگ جس کے لیے رسول ایک جگہ پر انتالیس دن تشریف فرما رہا ہے خود حالانکہ فتح کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا رسول خود بھی جا سکتے تھے حملہ رسول طاقتور ترین انسان کا نام ہے کوئی کمزور شخصیت کا تھوڑی نام ہے جس کے غلاموں میں علی جیسا غلام ہو وہ خود کیا طاقت رکھتا ہوگا لیکن اس میں بڑے راز ہیں آج تمہیں بتانا ہے کہ وہ علم کیا تھا دیکھو کتنا تاریخ میں کتنی کتابیں لکھی گئی خیبر کے خلاف خیبر کے خلاف اور کوئی ہستی کہتی رہی کہ ساری زندگی یہ خواہش دل میں موجود رہی کہ کاش خیبر کا علم اسے مل جاتا یہ خود کہا انہوں نے کہ میری زندگی بھر خواہش رہی کہ کاش وہ علم مجھے مل تو اس کا مطبع ہے علم تو روز ہی لے کر جا رہے تھے یہ کونسا علم ہے جس کے لیے اتنی بیچینیہ ہے کہ کال علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا رجل مرد ہوگا اور اب سنیے غوط سے حدیث کو کال علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا غیر فرار ہوگا قرار ہوگا غیر فرار اور چیز ہے قرار اور چیز ہے غیر فرار کہ کبھی یہ نہیں کہ بھاگے گا نہیں غیر فرار کہتے ہیں جو کبھی نہ بھاگا ہو حیدری اور قرار قرار اسے کہتے ہیں جو فتح کیے بغیر واپس نہ آئے حیدر قرار یعنی کبھی واپس نہ پلٹنے والا خالیات اب کا کال علم کسے دوں گا جو مرد ہوگا غیر فرار ہوگا قرار ہوگا اگلے جملے بڑے ہیں میں وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے جو پہلے گئے تھے وہ نہیں کرتے تھے کہا محبت کرتا ہوگا اچھا رسول کو جو مدد کی ضرورت تھی اور ناد علی بھی اترا تو اللہ کے رسول نے کل کیوں کہا کل دوں گا کل کل دوں گا اسی وقت طلب کر لیتے اور علی کو رات کوئی کہہ دیتے جب لوگوں کو یہ حدیث سنا رہے تھے تو اسی وقت کہہ دیتے کہ علی صبح تم جاؤگے اور یہ علم ہے یہ لے لو ایک سلوات پڑھ دیں صبح کا کیوں کہا ابھی دیکھتے ابھی کہیں کہیں یہ بات آ جائے گی کہ یہ صبح کیوں کہا تھا علی کو رات کی تاریخی میں اللہ کا رسول عالم نہیں دینا چاہتا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے ہم نے دیکھا نہیں اندھیرہ بہت تھا صبح ہوئی ساری رات کوئی نہ سویا ساری رات حل چل رسول اپنے خیمے میں رسول اپنے خیمے میں ساری رات حل چل صبح ہوئی سلمان پہلے نکلا اس نے تخبیر کہی کہ مسلمان خیمے کے سامنے آ جائیں رسول باہر آئے علی جو خیبر میں نہ تھے تو رسول نے سوال کیوں کہا کہاں ہے علی اس کا مطلب ہے آ چکا تھا تب ہی رسول نے پوچھا علی کہاں ہے اسے بلاؤ اب وہ مجھے نہیں بتا گھوڑا کہاں سے چلا کہاں سے اڑا مجھے تو یہ بھی عجیب لگتا ہے کہ علی کو خیبر تک آنے کے لیے گھوڑے کی ضرورت پڑی ہو مجھے یہ بھی شرم لگتی کیوں جو نبی پلک جپکتے خدا سے مل آتا ہو اور وہاں بھی علی کو پاتا ہو وہ علی کو خیبر میں نہیں پائے گا پھر وہ گھوڑے کا ایک اور بتا دیا کہ بچارے کمبر کے لیے جگہ نہیں تھی تو اسے کہا مولا مجھے بھی تو لے جائیے کہاں گھوڑے کی دم کو پکڑ لو کیا علی اسے باہجاز نہیں پہنچا سکتے رکیے میں آپ کو بتاؤں علی کے غلاموں کی طاقت کیا ہے علی کو گھوڑے کی دم پکڑنے کی ضرورت نہیں تھی کمبر خود علی کا عیسم پڑتا تو پہنچ جاتا علی کے غلاموں کو جانتے ہیں سلمان پوچھ رہے تھے امیر المومن ان سے مولا آج بتا ہی دیجئے میں کون ہوں پہلے تو پوچھتا تھا نا آپ کون ہیں آج سلمان فارسی کچھ اور پوچھ رہے ہیں کہا مولا امیر المومن ان سے بتائیے آخر میں ہوں کون علی کی محبت میں بھول گیا کہ میں کون ہوں کہنے لے کہا مولا مجھے بتائیے میں کون ہوں علی اپنے گھر سے نکل رہے تھے سامنے ہی کھڑا تھا کہا مولا اسی لیے دروازے پہ کھڑا ہوں آج آپ سے پوچھوں گا میں کون ہوں علی نے مسکورا کے جواب دیا سلمان اگر تیرے عشق پر میری کر لیجئے میں خاموش مسئلہ ہے کوئی بات نہیں آپ آرام سے کیجئے حل مسئلہ کیا ہوا ٹھیک ہیں آپ لوگ اچھا کتا کر دیتے ہیں وجد کو سارے کو اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے نماز کی حالت میں نماز کی رکت کو خراب کرنا کوف رہے علی عبادت ہے عبادت سمجھ کے کیا کیجئے بچے حرکت کرتے رہتے ہیں گزارہ کیا کیجئے کشائش پیدا کیجئے روز کہتا ہوں آپ کے خدمت میں پتہ نہیں کیا تھا دماغ میں سلمان پوچھ رہے تھے مولا میں کون ہوں اور علی مشکرہ کے جواب دے رہے تھے سلمان اگر تیری عشق پر میری عطاعت کی لگام میں نہ ہوں تیرے عشق پر اگر میری عطاعت کی لگام میں نہ ہوں تو ایسی کئی دنیایں بے ازن اللہ بنا دے ہاں یعنی اللہ کا غیر بھی تُو نہیں آئے اللہ کے حکم سے اللہ نے ہمارے عشق میں تمہیں اتنی طاقت دے دیا ہے کہ اگر تیرے عشق پر ہماری ولایت کی عطاعت نہ ہو تم ایسی کئی دنیایں بے ازن اللہ بنا دو اتنے میں پیچھے سے آواز آئی مولا اگر سلمان کو آج بتا ہی دیا ہے تو پھر مجھے بھی بتا دیجئے میں کون ہوں علی نے مڑ کے دیکھا فضہ دروازے میں کھڑی تھی کہا امیر مجھے بھی بتائیے میں کون ہوں مشکرا کے علی نے فرمایا اوہ فضہ جس کی تو تابے دار ہے اگر تیرے بھی عشق پر اس کی محبت کی لگام میں نہ ہو تو تُو اپنے پیر کی خاک سے ایسے با ازن اللہ ایسے کئی سلمان بنا دے یہ ہے علی کے غلام جو خود کیا نہیں کر سکتے صبح علم نوگا جو مرد ہوگا غیر فرار ہوگا کرار ہوگا اللہ اور اللہ سے رسول سے محبت رکھتا ہوگا اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے وہ تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح نہ لکھ دے وہ نہیں آئے گا اب جب صبح کو سلمان نے سب کو بلایا رسول اپنے خیمے سے تلو ہوئے تلو ہوئے با 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 و شمس و زہا تو تلو ہی ہوا نا تلو ہوا رسول کہا علی کہاں ہیں اب پھر سمجھ میں نہیں آتی کہ کہا اس کی آنکھیں خراب ہیں علی کی آنکھیں خراب ہیں یہ علی کی ہیں کب اب پتہ نہیں جس نے ہمت سے جس نے ہمت سے لکھ دیا ہے کہ این اللہ خراب ہو گئی تھی مجھے تو سمجھ نہیں آتی لعاب رسول کی اور بڑی برکتیں ہیں یہ صرف علی کی آنکھوں میں تھوڑی لگا ہے علی نے یہ لعاب رسول چوسا ہوا ہے خیر بارال علی کو کمزور ثابت کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے گمہ پھرا کے یہ روایت ڈال دی گئی کہ جی وہ تو اتنے بیمار تھے آنکھیں کمزور تھیں وہ ان کو بچ پر صرف آنکھوں کی بیماری تھی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگی بیماری این اللہ کو این اللہ آ گئے چلیئے لعاب ڈال دیا رسول نے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی فوری طور پہ اس معجزے کو تو تم نے رسول کے مان لیا کہ جو ہی آنکھوں میں لعاب ڈالا علی کی آنکھیں تو یہ بھی تو عظمت رسول ہے کہ عظمت رسول اتنی کہ رسول کا لعاب اگر این اللہ میں آ جائے تو این اللہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں کوئی اختلاف نہیں ہمیں تو عظمت رسول چاہیے اپنے سید و سردار کی تعریف چاہیے جیسے مرضی کرو ایسے ہی سی نہ علی کی توہین کوئی دوائی تو نہیں ڈالی لعابِ رسول جو قرآن کے لفظوں میں مل کر انہیں لفظ بناتا ہو یہ وہ لعاب ہے قرآن میں مل کر حروف زبان سے نکلتے ہوں تو ہمیں تو مصطفیٰ کی شان چاہیے اپنے نبی کی اب عالی آگئے کا سلمان علم اندر سے لاؤ لوگوں نے دیکھا کہ یہ باہر تو دھیر لگا پڑا علموں کا انتالیس علم تو کم از کم تھے کہ یہ جو پڑے ہوئے ہیں ٹوٹے پوٹے انہیں میں سے کسی کو درست کر کے دے دیتے ہیں جب سلمان خیمے سے نکلے اب سمو تمہیں میں مستنے تاریخ سے روایت دوں اور یہ صرف ہماری روایت نہیں آئے ہمارے ابن جائز نے دو سو ہجری میں فضائلِ الویہ میں اسے درج کیا ہمارے اہلِ سنت بھائیوں کے بہترین محقق ہیں صرف آپ تھوڑی مانتے ہیں جن کے ہاں یہ قلبِ سلیم ہے نا وہ سارے علی کو مانتے ہیں صرف منافق نہیں مانتا ہمارے اہلِ سنت بھائیوں کی کتابیں ان میں سے پڑھ رہا ہوں سرکارِ محقق امر ابن جائز نے دو سو ہجری میں فضائلِ الویہ لکھی آج کتنا ہے چودہ سو سنتی سجری وہ دو سو کی بات ہے ساڑھے بارہ سو سال پہلے قریب ترین زمانہ اور آئمِ معصومین بھی تھے اس نے لکھا کہ خیبر میں جب رسول نے حکم دیا علم لاؤ سلیمان نکلے عجیب طریقے سے کہ نیزہ تھا رسولِ خدا کا اس کی نیزے کے اوپر رسول کی دستار رکھی ہوئی تھی آپ نے وہ دستار اپنا نیزے پہ رکھوائی اور اس نیزے کو دستار سمیت علی کے حوالے کیا کہا علی یہ ہمیشہ کے لئے تیرا ہے علی کو جھنڈا لے کے نہیں گئے تھے رسول نے کتنے بڑا اعتماد کا اظہار کیا علی پہ کہ نیزے پر اپنا تماما رکھ دیا اور علی ہاتھ میں پکڑے ہوئے اب علی جانے لگے رسول نے دعا دی اللہ علی کو تب تک نہ پلٹانا جب تک علی کو فتح نہ دے دے علی گھوڑے پہ سوار ہوئے ہاتھ میں رسول کا نیزہ نیزے کے اوپر رسول کی دستار چمک رہی تھی امامہ صحاب صحاب کہتے ہیں آسمان کو علی نے اپنے ہاتھ پر آسمان اٹھا رکھا تھا آسمان اٹھا رکھا تھا ہاتھ پر علی چلے کھڑے کھڑے علی نے پوچھا مو ادھر یہ ہے کلے کموس کی طرف مو ادھر یہ ہے مڑ کر نہیں دیکھا کہا یا رسول اللہ کب تک لڑوں کب تک لڑوں رسول نے کہا علی یا تو اسلام لے آئیں یا قتل ہو جائیں کب تک لڑو کچھ لوگ آگے بڑھے یا رسول اللہ آپ نے اپنا مامہ کیا ان کے ہاتھ میں دے دیا غرور دیکھی علی کا آپ کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا مڑ کے بھی نہیں دیکھا اور گھوڑے پر سے ہی پوچھ رہے ہیں کب تک لڑوں دیکھا غرور یا رسول اللہ آپ کی طرف پیچھے مڑ کے ادم سے بھی نہیں کہا آگے مو کر کے کہا آپ نے کہا علی رکھ جاؤ علی پھر ادھر ہی مو کر کے کہا علی تم نے ہماری طرف دیکھ کر جواب کیوں نہیں دیا کہا مولا ابھی تو تو خود کہہ رہا تھا اے اللہ علی کو تب تک نہ موڑنا تب تک لڑوں تب تک لڑوں تب تک لڑوں کہا مولا آپ نے خود فرمایا تھا کہ علی نہ مڑے تو میں تعمیل حکم میں نہیں مڑا کہا جاؤ بشو اللہ حملہ کرو سرکار گئے اب وہ مجھے زاخرین کی طرح تو میں ان کے قدموں کی خاک ہوں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں وہ ان کا ایک رنگ ہے اور وہ اسی میں سروع میں اچھا لگتا ہے کیا بات ہے وہ مدھت کرتے ہیں جب علی کی خیبر کی تو ظاہر ہے میں تو تاریخ ہی پڑھ سکتا ہوں مجھے وہ سر تو نہیں آتے لیکن آپ مجھ سے مانوس ہیں بہت اور میں آپ سے مانوس ہوں بہت تو مسئلہ نہیں ہوگا کوئی یعنی سر بیچ میں نہیں آئے گی علی بڑھے اور جا کے خیبر کے دروازے کے سامنے جو خندق تھی اس سے پہلے مرحب کے بیٹھنے کیلئے ایک بہت بڑا پتھر تراشا گیا تھا علی نے اس پتھر پہ جہاں پہ اس کا تخت تھا جہاں پہ وہ باہر نکھ کے بیٹھتا تھا علی نے وہ نیزہ گاڑا اس کے تین کاہن تھے وہ کھڑکی سے دیکھ رہے تھے ہر آنے والے کو انتالیس دن وہ ہر آنے والے کو دیکھ کر کہتے ہیں مطمئن رہو ان میں تیرا قاتل کوئی نہیں لیکن آج جب کاہنوں نے دیکھا تو پیچھے تیز ہی سیٹھے اور کہنے لگے عجیب ہو گیا عجیب ہو گیا کتاب دعوت میں ہے کہ جو پتھر میں نیزہ گاڑے گا اب میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں لیکن میں لفظ نہیں کہوں گا تم نے اشارے سے سمجھ لینا ہے اس نے کہا کہ میں نے کہنے لگے کہنے لگے ہم نے کتاب دعوت میں دیکھا ہے کہ جو اپنے نیزے کو چٹان میں پتھر میں گاڑ دے اور وہ موم کی طرح نرم ہو جائے یا تو وہ روح اللہ ہے یا پھر وہ ہی نیزے مجھے ہی نیزے اس نے کہا اچھا اور دیکھو حساب لگا کے اس نے کہا آپ اس کے بولنے کا انتظار کرنا پڑے گا یہ بولے تو پتا چلے یہ کون ہے ان کائنوں نے جلدی سے کہا تمہیں یہ حدیث مکمل کر کے آج مجھے دینی ہے کہا کائنوں نے کہا جلدی سے حجر داود مگاؤ حجر داود کیا تھا ایک چھوٹا سا پتھر جو سجدے گاہ تھی حضرت داود نبی کی یعنی نبی اس پہ سجدہ کرتے رہے وہ ان یہودیوں کے اساسا تھا یہ کرتا کیا تھا مرحب مرحب وہ پتھر اپنی خود میں رکھتا تھا وہ جو جنگی چوپی ہوتی ہے خود لوہے کی اس کے اندر پہلے وہ رکھتا تھا اسی وجہ سے وہ ہر جنگ میں بات جاتا تھا وہ پتھر داودی حجر داودی اس نے کہا جلدی سے منگوالا اس کے مقابلے میں ویسے نہ جانا وہ اس نے سر پہ رکھا خود پہنی اس نے کہا تمہیں مبارزت کے لیے جانا پڑے گا اچھا دیکھئے مرحب جو ہے نا لفظ مرحب یہ ایک لفظ نہیں ہے یہ دو لفظ ہیں مرحب یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے مر کہتے ہیں شیر کو پر حب کہتے ہیں شیر کے جو موہ پہ بال ہوتے ہیں ببر شیر کے بڑے بڑے بال حب کہتے ہیں ان بالوں کو مرحب کہتے ہیں شیر کو یعنی ببر شیر اب دیکھئے علی نے بھی مقابلے اس نے کیا کہا میرا نام مرحب ہے ببر شیر علی نے کیا کہا امہ سمیتنی حیدرہ بھائی میدان جنگ میں علی اپنے باپ کا نام لیتے ماں کا نام کیوں لیا بھائی میدان جنگ میں تو اپنے اباؤ ایداد کی شجاعت کا نام لیتے اور علی کے باپ کوئی علی سے کم بہادر بھی نہ تھے لیکن کہا سمیتنی امہ حیدر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا علی نے علی نے یہ ثبوت دیا علی نے تاریخ کو ایک سبق دیا کہ بہادری اور شجاعت باپ کی طرف سے نہیں آتی ماں کی طرف سے اب ہمارے ترجمے کرنے والوں نے حیدر کا ترجمہ کیا ہے شیر یعنی کیا بات ہے فشاحت کی تو برا حال ہو گیا یعنی اس نے بھی کہا میں ببر شیر ہوں علی نے بھی کہا میں بھی ببر شیر ہوں اور حیدر کا معنی کیا چیر پھاڑ کرنے والا شیر چیر پھاڑ کرنے والا شیر یہ حیدر کا معنی اردو میں کیا گیا دیکھئے شیر کا چیر پھاڑنا شجاعت نہیں ہے شیر کا کسی شکار کو چیر پھاڑ دینا یہ شجاعت تھوڑی ہے یہ درندگی ہے اور علی درندہ نہیں آئے علی شجاہ ہے حیدر کا حدہ میں معنی یہ دیا ہے لغتِ حدہ میں کہ حیدر کا معنی ہوتا ہے ایک ایسی طاقت رکھنے والی ہستی جو ببر شیر پر بیٹھ کر اس کے دانت نکال دے اس نے کہا میں ببر شیر ہوں علی نے کہا میں حیدر ہوں ابھی تیرے دانت نکال دوں گا اللہ اکبر مبارزت ہوئی اس کو کیا زوم تھا اس کو زوم تھا کہ میرے سر میں حجرِ دعود رکھا ہوا ہے کوئی انسان مجھے قتل نہیں کر سکتا علی نے اس سے کہا دیکھو دیکھو علی یاد رکھنا علی قاتل نہیں ہے علی تو جنگ میں جب بھی گیا موت دینے نہیں گیا علی جب بھی گیا زندگی بانٹنے گیا سنو علی کیا کرتے تھے علی کہتے تھے اسلام قبول کرو بچ جاؤ گے یہ زندگی ہے کچھا اسلام قبول نہیں کرتا تو بھائی واپس لوٹ جا جا زندگی انجوائے کر خوش رہے چلا جا میرے سامنے سے علی اگر قاتل ہوتے تو پہلے ہی وار میں مار دیتے علی قاتل نہیں اور قاتل کے لیے آسمان سے تلواریں نہیں آیا کرتی علی کہتے تھے واپس لوٹ جا اور اگر واپس ہی نہیں لوٹنا تو پھر جنگ کرنی ہے تو پھر تُو اپنے دل کی حسرت نکال پہلے تُو بہر کر تاکہ تُو مجھے قتل کر لے تو تُو بچ جائے گا یہ بات علی تینوں سوالوں میں زندگی باٹ رہے ہیں کہا میں مارنا نہیں چاہتا لوٹ جاؤ زندگی جیو جاؤ چلے جاؤ لیکن جب کوئی حملہ کرتا تو ذلفکار جانتے ہیں کیا ہے ملک الموت کی وجودی شکل ملک الموت اگر وجود میں آ جائے تو ذلفکار اللہ اکبر علی نے اس سے کہا چلے جاؤ اسلام قبول کرو یا لڑو اس نے کہا میں وار کرتا ہوں اس نے علی کے اردگیت پہلے گھیرا ڈالا ادھر جا ادھر جا ادھر جا علی دیکھتے رہے اچانک اس نے علی پر حملہ کیا امیر المومنین نے ڈھال پر اسے لیا روکا اور پھر ابھی وہ سنبھلا نہ تھا اسے زوم کیا تھا حجر دعوت کا علی نے ذلفکار کو بلند کیا اب تمہاری مناقب میں اور تمہارے مفاتی میں کیا کیا حدیثیں آئیں سنو تلوار چلی حکم ہوا اوہ جبریل و اسرافیل میکائل جلدی پہنچو علی کی کلائیوں کو تھام لو علی بلند کر چکے تھے ذلفکار کہ فرشتوں نے آکے کلائی تھام لی معشوم فرماتے ہیں تین فرشتے علی کی کلائی تھامے ہوئے تھے پھر بھی ذرہ بھی اتنی شدید تھی کہ حجر دعوتی کٹا حجر دعوتی دو حصوں میں اسے خود بھی پتا نہ چلا کہ وہ کہاں کہاں سے چھر گیا نوک زمین پہ لگی سطح آب سے پانی اُبل کے کاجیبریل کلائی چھوڑ اپنے دونوں پر اوپر نیچے رکھ کر وار کو روکنے کی کوشش کر ورنہ یہ دو زمینیں ہو جائیں گی اُس نے دونوں پر بسم اللہ جبریل نے دونوں پر جوڑے اور جبریل کے پر کی طاقت جانتے ہیں قومِ لوت کے پوری زمین کے خطے کو جبریل صرف اپنے ایک پر کی نوک پر آشمان تک اٹھا کر کھڑے رہے اور وہاں سے اسے پھیکا پوری زمین کو اُس خطے کو صرف ایک پر کی نوک پر جبریل اتنے طاقت والے ہیں دونوں پر رکھے کہ پھر بھی جبریل کے پر زخمی ہو گئے علی کی تلوار صرف خاکی کو نہیں کٹتی اگر آ جائے تو نوری کو بھی کٹ دیتی اب جب وہ قتل ہو کے گرنے لگا اُس کی خود دو حصوں میں تقسیم ہو گئی علی نے اُس کے گرنے سے پہلے کچھ پکڑ لیا حجرِ دعوتی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا زمین پر نئی گرنے دیا کوئی دیکھ رہا تھا فوراں رسول کے پاس پہنچا یا رسول اللہ کوئی قیمتی چیز تھی علی نے چھپا لی وہ بدبخت خوشی کا اظہار کر بچ گیا مرحب سے علی نے اُسے قتل کر دیا کہا مولا کوئی قیمتی شاہر ایسے میں نے خود دیکھا کہ علی ایسے کر کے پکڑ رہے تھے پورے سناوانل دسیا کچھ لیا ہے علی نے اِسے قتل کر کے آکے اپنا نیزہ چٹان سے نکالا ادھر سلیمان دھوڑتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے رسول اپنی تصویح میں مگن کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا جو علی کی فتح مجھے آ کر بتائے گا میں اُسے انام دوں گا آنکھیں کھولیں اُس مصطفیٰ نے جو صرف اللہ کو دیکھتا ہے آنکھیں کھولیں کہا سلمان کیا ہوا مولا فتح مبارک تاجہ ساب سے پہلے علی سے کہے میں نے جو اسے علم دیا تھا اسے نیزے پر سے میری دستار کو اتار لے اور میرے سامنے پہن کر آئے سلمان بوڑا دوڑا یا علی یا علی کرتا ہوا علی نے دیکھا سلمان کی خوشی کو کیا ہوا سلمان کہا بادشاہ نے کہا ہے وہ جو علم دیا ہے اسے اتار کے سر پہ رکھ لے علی نے درود پڑھ کے دستار رسالت مواب صحاب نامی امامہ آپ نے سر پہ رکھا سلمان حیرت سے دیکھنے لگا ابو رافع کہتے ہیں میں نے سلمان کا کندائل آیا وہ دھیکیا ہوا کہنے لگا چپ کر سمجھ نہیں آتی خیمے میں بیٹھا ہے یہ گھوڑے پہ حیداری 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 تک تکی باندھیں دیکھ رہے ہیں ابو رافع کہتے ہیں غلام تھے رسول کے ابو رافع اور بڑے قریبی غلام تھے تین غلامیں یاد رکھئے گا ایک آمیر یہ رسول کا غلام ہے ایک سفینہ یہ بھی رسول کا بہت قریبی خلوت کا غلام ہے اور ایک ابو رافع آمیر سفینہ اور ابو رافع یہ بھولنے نہیں نام یہ رسول کے وہ خدمتگار ہیں جو رسول کی تنہائی میں خدمت کرتے رہے ہیں اور ان تینوں نے ہی دیکھا ہے کہ جب رسول اکیلہ نماز پڑھتا ہے تو پھر رسول کون ہوتا ہے یہ ایسے ہیں ابو رافع کا پاس کھڑے تھے کہنے لگے میں نے سلمان کا کندائل آیا سلمان کیا ہوا کہا ابو رافع چھوڑ دے آج لطف لینے دے سمجھ میں نہیں آرہا ابھی جس کے پاس سے آیا ہوں خیمے میں یہ وہ خیمے میں بیٹھا ہے یا گھوڑے پر سمارہ ہے کہا کچھ سمجھ رہی آرہی علی نے امامہ پہنا کہ اچانک منادی نے نیدہ دی رسول اللہ خیمے سے باہر نکل آئے علی گھوڑے سے آدم میں فوراں اترے سر کو جھکایا رسول اللہ نے اعلان کیا اللہ اکبر منادی کی کہ اللہ کے رسول خود قلعے کی طرف تشریف لا رہے ہیں مسلمانوں نے انتظار نہیں کیا سیدھے اندر سیدھے اندر اور جا کے جو لوٹ مار کر سکتے تھے وہ لوٹ مار کی انہوں نے واحد علی خیبر کے دروازے پر سر کو جھکائے ہاتھ باندے ابو دردہ کہتے ہیں کہ ہم نے علی سے کہا علی آپ نے تکیلہ فتح کیا آپ کا تو زیادہ حق ہے آپ کیوں نہیں جاتے اندر آپ کا تو زیادہ حصہ ہے جو دل چاہے اس کی اٹھا لیں مرحب کی علی سر کو جھکائے گا ابو دردہ کہتا ہے میں نے پھر کہا علی آپ تو فاتح ہیں مولا سب سے قیمتی چیزیں آپ کا حق ہے چلیے نہ اندر قلعے کے اندر علی پھر چک ہاتھ باندے کھڑے ابو دردہ کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیا مولا اندر کیوں نہیں چاہتے کہا ابو دردہ جس رسول کو ہم مانتے ہیں اس رسول نے کیا یہ نہیں کہا کہ قاتل مقتول کے گھر میں داخل نہ ہو کیونکہ اس کی عورتیں دری ہوئی ہوتی ہیں اور وہ اپنے مقتول کو رو رہی ہوتی ہیں قاتل کو اندر نہیں جانا چاہیے میں اس رسول کے حقب کا پا باندھوں کیا تو سن نہیں رہا مرحب کی بہنیں مرحب کے قتل پہ اندر رو رہی ہیں اگر میں نے کیونکہ مرحب کو قتل کیا ہے اب اگر میں اندر جاؤں گا تو ان کے دل کو کیا ٹھیس پہنچے گی میں نہیں جا سکتا سر جھکائے کھڑے رہے علی تو کتنا شریعت کا پا باندھ کہ کافر کے گھر میں نہیں گیا آ دیکھ تیری بیٹیاں خیمے میں تھی حسین کا سر نیزے پہ تھا محمد کا کلمہ پڑھنے والے گھوڑوں سمیت آگ لیے ہوئے تیری بیٹی کے خیموں کو آگ لگا رہے تھے محمد کی بیٹیاں ادھر سے بھاگ کر ادھر ادھر سے بھاگ کر ادھر اسی آگ کے کوہرام میں چھوٹی شہزادی نے بڑی سے پوچھا آلیہ مسلم کی بیٹی آدھکا کہا کیا ہوا کہا رکیہ کی بیٹی آدھکا نہیں ملتی دونوں بہن کے شہزادی کبرا نے کہا میں نے انہیں خیمے میں آخری مرتبہ دیکھا تھا انہیں آگ کی وجہ سے راستہ نہیں مل رہا تھا مقتل میں آئے دونوں بہنیں تیزی سے خیموں کے قریب آئیں کوچھ ایک عد جلے خیمے میں دیکھا کوئی لیٹا ہوا ہے دونوں بہنیں تیزی سے آگ کو عبور کر کے پہنچیں دیکھا تو مسلم کی بیٹی آدھکا گزر گئے گھوڑے محمد کی بیٹی زخمیوں کے دم توڑ گئی اس قدر گھوڑے گزرے کہ حیران ہو کہ زینب نے دیکھا اسی وقت زینب کا ممکتل کی طرح ہو گیا کہنے لگے حسین تو تو قاسم کا لاشا اپنی آبا میں لایا تھا اور میرے پاس چادر نہیں ہے مجھے بتا میں مسلم کی بیٹی کو اکٹھا موسیقی 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 موسیقی